اترا کھنڈ کے اتر کاشی کی سرنگ میں پھنسے اکتالیس مزدوروں کو لے کر پورا دیش چنتہ میں ہے اکتالیس مزدوروں کے ساتھ پورا دیش اسی انتظار میں ہے کہ اس سرنگ میں پھنسے اکتالیس مزدور آخر کب تک باہر آ پائیں گے لیکن تقریباً سولہ دنوں سے اس سرنگ میں پھنسے اکتالیس مزدوروں کی حالت فلحال کیسی ہے اور ان کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا انتظام کیے گئے ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج کے ویڈیو میں بات کریں گے اترا کھنڈ کے اتر کاشی میں ایک ایکس پریسوے کو بنانے کا کام چل رہا تھا یہ ایکس پریسوے پہاڑوں کے نیچے سے خدائی کر کے بنایا جا رہا تھا مزدور یہاں سرنگ کی خدائی کا کام کر رہے تھے ساڑھے چار کلومیٹر لمبی سرنگ کا زیادہ تر کام پورا ہو چکا تھا بارہ نومبر کی شام کا وقت تھا مزدور کام کر کے باہر نکلنے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی سرنگ کے اوپر کا حصہ ٹوٹ کر گر پڑا اور سرنگ کا اگلا حصہ جس راستے سے مزدور نکلنے والے تھے وہ بند ہو گیا اس سرنگ کا ایک حصہ ابھی کٹا نہیں تھا اور جو حصہ کار دیا گیا تھا پہاڑ کے ملبے سے وہ حصہ بند ہو گیا تھا اکتالیس مزدور اس سرنگ کے اندر ہی ہسے رہ گئے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان اکتالیس مزدوروں کی حالت کیا ہوگی اور ان پر کیا گزر رہی ہوگی لیکن گنیمت یہ تھی کہ اندر پہلے سے ہی روشنی کا انتظام ضرور تھا یہ روشنی بجلی کی روشنی تھی اور سورج کی روشنی کو اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی اکتالیس مزدوروں کی خبر دیش کو ہوئی تو پورا دیش چنتہ میں ڈوب گیا کہ آخر اب سرنگ میں پھنسے اکتالیس مزدوروں کی زندگی کا کیا ہوگا اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ اکتالیس مزدوروں کو باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئی لیکن پہلے اکتالیس مزدوروں کی خبر لینا بھی ضروری تھا جس سے یہ پتا چل پائی کہ مزدور اندر کس حالت میں ہیں اس لیے پہلے اس ملبے کو چیر کر مزدوروں تک ایک چھوٹا پائپ سرنگ کے اندر پہنچایا گیا جس سے اندر کیمرہ پہنچا کر ان کی خبر لی گئی مزدور جب تک ٹھیک ٹھاک حالت میں تھے اس کے بعد ان کے لیے کھانے پینے کا سامان وہاں پہنچایا گیا پہلے ان کے لیے ڈرائی فوڈ اور مرمرا وغیرہ جیسی چیزیں وہاں پہنچائی گئی جس سے وہ تھوڑی راحت محسوس کر پائے تھوڑی اور کوششوں کے بعد ان تک دال وغیرہ کھانے کی اور دوسری چیزیں بھی پہنچا دی گئی مزدوروں کے لیے اندر سرنگ میں اب تک یہ چھوٹا پائپ ہی ان کی زندگی کا سہارا بنا ہوا ہے اس پائپ سے ہی ان کے لیے راحت کا سامان اور تمام چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں اوکسیزن سے لے کر کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیاں وغیرہ ہر چیز اکتالیس مزدوروں کے لیے اسی پائپ سے پہنچائی جا رہی ہیں اسی کے ذریعے وہ باہر کے لوگوں سے بات چیت کر پا رہے ہیں مزدوروں کے پریواروں سے لے کر پردھان منتری نے مزدوروں کو امید دلائی ہے کہ انہیں جلد ہی باحفاظت سرنگ سے باہر نکال لیا جائے گا ان سب ہی کوششوں کے بعد مزدوروں کی امیدیں واپس ہو پائی کہ ان کے لیے باہر کوشش کی جا رہی ہیں اور ان کی زندگی کو بچانے کے لیے ہر ایک کوشش باہر کی جا رہی ہے اندر پھسے مزدوروں کے لیے ڈاکٹرز کی پانچ ٹیمیں بھی تینات کی گئی ہیں مزدور ڈاکٹرز کو اندر کی کنڈیشن اور جو وہ محسوس کرتے ہیں وہ کنڈیشن بتاتے ہیں اور ڈاکٹرز انہیں میڈیسن کے ساتھ ساتھ بہتر صلاح بھی دیتے ہیں ملبے کو ہٹانے کے لیے بڑی سے بڑی مسینیں لائے گئی اور ریسکیو ٹیم اپنی محنت میں جھڑ گئی ایک مسین ملبے کو ہٹانے کے لیے امریکہ سے بھی لائے گئی تھی لیکن یہ مشین جیسے ہی ملبے کو باہر نکالتی تو اور ملبہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرتا جاتا جس کی وجہ سے ملبے کو ہٹانا ممکن نہیں تھا اور یہ ملبہ ساٹھ میٹر تک گرا ہوا تھا یعنی ساٹھ میٹر تک اس ملبے کی لمبائی ہے اس کوشش کے بعد ریسکیو ٹیم یہ سمجھ چکی تھی کہ اس طرح ملبے کو باہر نکالنا ممکن نہیں ہے اس لیے اس کے بعد تقریباً ایک میٹر چوڑے ایک پائپ کو سرنگ کے اندر ڈریل کر کے پہنچانے کی کوشش کی گئی جس سے مزدور آسانی سے باہر آ سکیں لیکن یہ پہلا ایفرٹ بھی ناکام ثابت ہوا اس کے بعد ایک بڑی مشین اسے اندر پہنچانے کے لیے لائے گئی اور دوبارہ اس پائپ کو اندر پہنچانے کی کوشش کی گئی لیکن دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی اور مشین کے کچھ پارٹس ملبے کے پینتالیس میٹر تک دور جانے کے بعد ٹوٹ گئے یعنی مزدوروں سے تقریباً پندرہ میٹر کے فاصلے پر مشین بے جان ہو گئی کیونکہ اس ملبے میں بھاری چٹانے ہیں اور پتھر وغیرہ ہیں جس سے کام ابھی تک آسان نہیں ہو پایا ہے یہ وہ مشین ہے جو امریکہ سے لائے گئی تھی اور جسے اوگر مشین کہا جا رہا تھا لیکن یہ اوگر مشین بھی بے دم ہو کر رہ گئی اور اس کے ساتھ ہی مزدوروں سمیت پورے دیش کو بھی مایوسی ہاتھ لگی ان دو کوششوں کو ناکام ہونے کے بعد مزدوروں کی ہمت اور امیدیں بھی ٹوٹتی جا رہی ہیں اس کے بعد سرنگ کے اوپر کے حصے سے نیچے سرنگ کے اندر پہنچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جسے ورٹیکل ڈریلنگ کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سرنگ کے دوسرے حصے سے بھی جو ابھی باقی تھا اس طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کل ملا کر سرنگ کے تین حصوں سے مزدوروں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں اور ریسکیو ٹیم محنت سے کوشش کر رہی ہے لیکن ہر بڑھتے دن اور بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ مزدور پریشان ہوتے جا رہے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ ورٹیکل ڈریلنگ بھی آسان نہیں ہوگی کیونکہ مزدوروں تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا فاصلہ تے کرنا پڑے گا سرنگ کے اندر مزدوروں تک پہنچنے کے لیے پچاسی میٹر تک ڈریلنگ کرنی پڑے گی جو ایک بڑا چیلنج ضرور ہوگا اس کے علاوہ خراب موسم کی وجہ سے ایک اور بڑے خطرے کا بھی ڈرستہ رہا ہے کہ کہیں بارش نہ آ جائے اور سرنگ کے اندر پانی کی مسئبت اور نہ بڑھ جائے بہرحال جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے تو مزدوروں کے ساتھ ساتھ دیش کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مزدوروں کی امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں لیکن ڈاکٹرز اور ان کے پریوار سمیت دیش بھر کے لوگ انہیں ہر دن ایک نئی امید دلا رہے ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم مزدوروں کے لیے سرنگ کے اندر ہر وہ چیز پہنچا رہے ہیں جس کی مزدور شریر کے اندر کمی محسوس کرتے ہیں لیکن یہ کہہ پانا بہت مشکل ہوگا کہ کب تک مزدور باہر نکل پاتے ہیں لیکن ہم اور آپ اندر فسے مزدوروں کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اندر فسے اکتالیس مزدور جلد سے جلد باہر آ جائیں آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارشے کی ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں